اسلام علیکم ایواری بان آج کا ہمارا ٹاپک ہے جیوگرافکل لوکیشن آف ہنزہ ویلی تو جو ہنزہ ویلی کی جیوگرافکل لوکیشن ہے جو اس کے بارے میں ہم ریڈ کریں گے کہ اس کی سردیں جہیں وہ کون کون سے ممالک کے ساتھ وابست ہیں تو پہلو جہاں اس کی سرد جہاں وہ افغانستان کے ساتھ بھی منسلک ہے چائنیز درکستان کے ساتھ بھی منسلک ہے اور جو رشن درکستان ہے اس کے ساتھ بھی منسلک ہے تو پھر آپ اس کو تھوڑا ڈیٹیل میں بڑھتے ہیں کہ ہنزہ ہی سیچویٹڈ ان دا نارتھ آف پاکستان کہ ہنزہ پاکستان کے نارتھ میں واقع ہے ایک چھوٹی سی ریاست ہے ان دا ہمالیہ ریجن آف گلگلت ایجنسی گلگلت ایجنسی کے جو ہمالیہ ریجنس ہیں وہاں پہ ایک چھوٹی سی ریاست ہے ہنزہ سپورڈڈ بائی افغانستان کہ ہنزہ جو ہے افغانستان کے ساتھ بورڈڈڈ ہے ریشن ڈرکستان اور چائنیس ڈرکستان تو تین جو مالک ہیں ان کے ساتھ اس کی سرچ ہے منسلک ہے افغانستان ریشن ڈرکستان اور چائنیس ڈرکستان یہ چھوٹے چھوٹے گاؤں پر مشتمل ہے ہنزہ ریور جوائنس تا انڈس ریور کہ جو ہنزہ ریور ہے وہ انڈس ریور کے ساتھ جوائن ہوتا ہے نیر گلگت گلگت کے مقام پر اس کی جو آب ہوا ہے وہ انتہائی تھنڈی ہے تو یہ اس کے جیوگرافیکل لگیشن ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے یہ پاکستان کے نارٹ میں واقع ہے اور جو گلگت ایجنسی کے مالیہ ریجنس ہیں وہاں پر یہ واقع ہے وہ یہ چھوٹی سریح ساتھ ہے وہاں پر اور اس کا جو بارڈر ہے وہ افغانستان کے ساتھ ریشن ڈرکستان اور جو چائنیس ڈرکستان ہیں اس کے ساتھ واقع ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے گاؤں پر مشتمل ہے اور جہاں پر یہ انڈس ریور اور ہمزہ ریورج ہے وہ گلگت کے جو ایک مقام ہے وہاں پر یہ جائن ہوتے ہیں اور وہاں کی جو آب ہوا ہے وہ انتہائی تھنڈی ہے تو اس کا بات چھوٹ ہے نیکس قویشن ہے ایکسرسائز کا پولو میچ ویٹنس بائی ڈانلڈ کنگ تو ڈانلڈ کنگ نے جب ہمزہ والی کے وہاں پر ابزرویشنز قائم کی یا وہاں پر ایکسپیرنسز کیے تو وہاں پر ایک اس نے پولو میچ بھی دیکھا تو ڈانلڈ کنگ کے الفاظ میں یہاں پر ہم نے اس پولو میچ کو بھی بیان کروئے ہیں تو وہ یہاں پر اس لیسن کے اندر یہ بھی بتاتا ہے کہ جو پولو گیم ہے وہاں کے لوگوں کی یہ فیورٹ گیم ہے اور ہر گاؤن کے اندر ان کا ایک پولو گراؤن اپنا مجود ہے کیونکہ وہ انٹرنیشنل رولز کو فالو نہیں کرتے لیکن وہ اپنے ہی رولز کا مطابق جائے وہاں پر اس گیم کو کرتے ہیں اور پھر جب گیم وہاں پر شروع ہو جاتی ہے تو ہائی پشٹ میزک جو ہے اونچی واسم میزک وہاں پر بجایا جاتا ہے تماشای وہاں پر موجود ہوتے ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے لیکن جس طرح انٹرنیشنل رولز ہوتے ہیں اس گیم کے ویسے جو ہے ہنزا والی کے جو لوگ ہیں وہ اس کو فالو نہیں کرتے تو اس کو پڑھتے ہیں ہنزا is the most favorite game of ہنزا بیپل کے جو پولو پولو ہے وہاں کے لوگوں کی سب سے بیسٹ ہے وہ سب سے فیورٹ گیم ہے almost every village ایسا پولو گراؤن آف ایرسون کہ ہر گاؤن میں ان کا ایک اپنا پولو گراؤن ہے although the ہنزا people do not follow the international rules of پولو کہ حالانکہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ پولو کے جو international rules ان کو فالو نہیں کرتے yet it is پولو آف ایرسون کائن کہ یہ پھر بھی جو پولو ان کی گیم ہے یہ ان کے اپنے طرز کی ہے Donald King went to علیباد کہ Donald King علیباد چاہتا ہے to witness a پولو میچ پولو میچ دیکھنے کے لیے there were five players on east side کے دونوں طرف جہاں پانچ players تھے they were riding their ponies کہ وہ اپنے جو کچھرن پر سوار تھے during the play اس گیم کے دران high pitched music was played کہ انچی آواز میں وہاں پہ جو میزک ہے وہ بچایا گیا people watching the match وہ لوگ جو کہ میچ کو دیکھ رہے تھے shouted excitedly کہ وہ گرم جوشی کے ساتھ چلائے when the match started کہ جب میچ شروع ہوا a ball was thrown between the opposing sides تو ایک جو ball ہے وہ دونوں ٹیمز کے درمان میں بھینکی گئی then a whistle was blown تو اس کے بعد جہاں کچھتی بجائی گئی and the players move to the ball away اور وہ players جہاں وہ اس ball کو دور لے گئے with rapid strokes مثل وہاں پہ ضربیں لگا کے in the directions of the goal ان goals کی سمت میں the riders rushed تو وہاں پہ جو سوار تھے انترون خچروں پر players سوار تھے وہ دوڑے in persuade of the ball اس ball کے تاکم ہیں Donald king enjoyed not only the game کہ Donald king نے نہ صرف اس game سے لطف اٹھایا but also the loud music وہاں پہ جو انچی واسنی music تھا اس سے بھی وہ محضوظ ہوا and the excited chairs اور وہاں پہ جو پرجوش تعلیان تھی ان سے بھی and the encouraging slogans اور حوصلہ افضائی کے لیے جو وہاں پہ slogans تھے یا نعرے تھے ان سے بھی out the crowd وہ سجون کے تو یہ اس نے وہاں پہ ایک follow match returns کیا تھا کہ وہاں پہ rules and regulations جو کہ international level کے ہوتے ہیں وہ follow نہیں کیا جاتے لیکن اپنے طرز کی وہ golo game ہے کہ وہاں پہ ایج سائٹ پہ جہاں پانچ players ہوتے ہیں درمیان میں بال بھنکی جاتی ہے اور پھر بال کے طاقہ میں جہاں پلیئرز جاتے ہیں اور جو goal کی ضمت ہے اس کی طرف ہو جاتے ہیں پھر وہاں پہ جو high pitched music ہے وہ بھی بجایا جاتے ہیں تو یہ وہ follow match تھا جو کہ Donald king نے witness کیا تھا تو اگر آپ کو دو questions میں سے کسی بھی point کی سمیں نہیں ہے تو آپ لو question کر سکتے ہیں کل ہم نیکس لیکچر ساتھ بارہ سے آسر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ